ہیلو فرینڈز تو آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت اچھے ٹپس لے کے آئی ہوں اس ٹپ کو آپ یوز کر کے بہت سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک بوتل لیں گے دیکھیں اس طرح کے خراب بوتل سب کے گھر میں آرام سے مل جائیں گے آپ اس سائز کا بھی لے سکتے ہیں یا اس سے بڑی بوتل جو آتی ہے اس کو بھی لے سکتے ہیں اور اب اس میں ہمیں ہول کرنا ہے جیسا کہ آپ لوگ نے ٹائٹل اور تھم نیل دیکھا ہی ہے کہ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس بوتل سے کیسے دھیر سارے کپلیں سکھا سکتے ہیں تو ٹھیک بس اسی کے لئے ہمیں یہاں پہ سٹپ کرنے ہیں تو یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ مورٹین کو جلانا ہے اس کے بعد دیری دیری اس میں چھیت کرنا ہے مورٹین جب آپ جلائیں گے اور اس طرح سے اس میں ٹچ کریں گے تو وہ کئی بار بچ جائے گا تو اس کو آپ کیا کرے گا پھر سے جلا لیجئے گا کوئی بھی ممبتیا پاس میں رکھ سکتے ہیں اس میں جلاتے جائیے اور اس طرح سے کرتے جائیے تو ایک اچھا سا ہول ہو جائے گا یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے آپ اس کو کہیں بھی کر سکتے ہیں ویسے نہیں تو آپ کو کوئی اور طریقے میں بہت زیادہ جھنجھٹ ہوگا تو آپ اسی طریقے سے فٹا فٹ اس میں پہلے ہول کر لیجئے جیسے ادھر کر رہے ہیں ویسے سیم اس کے سامنے بھی کریں گے تو دیکھیں میں نے دونوں طرف چھیت کر لیا ادھر کیا ہے اور اس کے سیم دوسرے سائٹ بھی کر لیا ہے سیم پروسے سے اب یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی اس طرح کا ڈنڈا ہمیں چاہیے وہ ہم ڈالیں گے تو تھوڑا سا ادھر کا ہول چھوٹا ہے تو جانے میں دکت ہو رہی ہے تو دوسرے سائٹ سے بھی ٹرائے کریں گے اگر نہ جائے تو آپ اور تھوڑا سا چھیت کو بڑا کر سکتے ہیں لیکن دوسرے سائٹ سے میں نے ڈالا تو ایزلی یہ چلا گیا ہے تو اس طرح کا ڈنڈا بھی آپ کے گھر میں ایزلی ہی ہوگا کیونکہ آج کل تو گھر میں کوئی بھی پوچھا ہاتھوں سے نہیں لگاتا سب موپ یوز کرتے ہیں موپ بکٹ تو اس میں جو سٹینڈ رہتا ہے نا وہ آپ کیوز کر سکتے ہیں تو اس کو میں نے کنارے رکھ دیا ہے اب ہمیں چاہیے اون اون تو دیکھیں سب کے گھر میں آرام سے مل جائے گا اور اون کافی سٹرانگ بھی ہوتا ہے تو آپ اون لے لیجئے اون نہیں لینا چاہتے تو یہاں پہ کوئی بھی دوری وغیرہ کسی بھی طریقے کی آپ لے سکتے ہیں بس یہاں پہ تھوڑی مجبوط ہی لینا ہے ادنم خراب بھی نہیں لینا ہے کہ اس کو باندھے بھر میں وہ ٹوٹ جائے تو اب نیکس سٹیپ میں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اسے یہاں پہ فٹا فٹ یہاں پہ نوٹ باندھ لینی ہے تو اس کو دیکھیں اس طرح سے ہم باندھ لیں گے ایک نوٹ یہاں پہ لگائیں گے اسی طریقے سے تھوڑے تھوڑے ڈسٹنس پہ ہم اس میں اون باندھ لیں گے برسات اور تھنڈ میں بہت زیادہ دکھت ہوتی ہے کپڑا سکھانے کے لیے تو اس کے لیے یہ ٹپ بہت ہی یوسفل ہے آپ اس کو ایک بار اگر ٹرائ کریں گے تو آپ کو بہت پسند آنے والا ہے اور اسی طریقے سے آپ اس کو کافی جہاں یوس کر سکتے ہیں اینڈ میں بتاتی ہوں کہ آپ اس کو کہاں کہاں یوس کر سکتے ہیں پہلے سب سے تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں فٹا فٹ یہاں پہ نوٹ باندھ لینی ہے بینہ دیری کیے بہت پاس پاس میں نہیں باندھیں گے ورنہ تب بھی پرابلم ہوگی جتنا ڈسٹنس میں نے رکھا ہے اتنا ڈسٹنس پہ رکھیں یا تو اس سے زیادہ ہی میں رکھیں اس سے کم میں بالکل بھی نہیں رکھنا ہے تو یہاں پہ میں نے اس میں دیکھیں چار نوٹ لگا لیے ہیں ان کے اب چار سے پانچ میں اتنی دور میں لگاؤں گے اس سے زیادہ نہیں سیم ہمیں ریپیٹ کرنا ہے دوسرے سائٹ بھی ایسے ہی ہم ادھر بھی نوٹ لگائیں گے تو میں فٹا فٹ نوٹ لگا لیتی ہوں پھر آگے کا اس ٹیپ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں نوٹ لگانے کے بعد یہاں ہم کیا کرنے والے یہ جو اوپر ایکسٹرہ نکلا ہے اس کو ہمیں کاٹ لینا ہے اس سے اس طرح سے ہم اس کو نکال لیں گے تو یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگنے لگے گا تو یہ ٹیپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے کچھ بھی پیسہ کہیں بھی خرجہ نہیں کیا سب گھر کے ہی پڑے بیکار سامان ہیں جن کا یوز کر کے ہم کچھ بہت ہی اچھا بنانے والے ہیں تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ کلپس لگانے والے ہیں جو کپڑے سکھاتے ٹائم لوگ یوز کرتے ہیں وہی یہاں پہ یوز کرتے ہیں اب اس کو اور کیا بولتے ہیں تو مجھے نئی آئیڈیا ہے دیکھ کے آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں یہ اس طرح سے ہمیں لگا لینا ہے یہ اس طرح سے میں اس لئے لگا رہی ہوں تاکہ اگر ہم جب اس کا نہ یوز کریں اس پروسس کا اس طرح سے کپڑے سکھانے کا یوز نہ کریں تو ہم اس کلپس کو لگا کے کہیں اور بھی استعمال کر سکیں اس لئے میں اس میں میں نے باندھا نہیں ہے ورنہ آپ چاہیں تو اس میں باندھ بھی سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا مست جوار نکالا ہے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ہم اس بوتل کو ٹانگ سکیں اس کے لئے ہمیں یہاں پہ کچھ تو لگانا ہی ہے تو اس کے لئے بھی میں نے یہاں پہ اون لیا ہے اور اس طرح سے میں باندھ لوں گی تو بہت سٹرونگلی بن جائے گا اتنا سٹرونگلی یہ بن دے گا کہ آنڈی توفان بارش کچھ بھی آ جائیں یہ ذرا بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو باندھ لیا ہے اب اس کا پورا لک میں آپ کو دکھاتی ہوں باہر چلتے ہیں تو ہم آ گئے ہیں باہر یہ دیکھیں دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بلکل گھر میں سارے پڑے ہوئے کبار ہی ہیں جو ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے اس کو یہاں پہ اس طرح سے باندھ دیا ہے اور اب ہم اس میں کپڑا آرام سے سکھا سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایسے باہر نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کچھن میں بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ کچھن میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ٹوولز وغیرہ ہوتے ہیں جن کو ہمیں باندھنے کے لیے کوئی نہ کوئی جوار لگانا پڑتا ہے تو وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں اس طرح سے بھی یہاں پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک لپس میں اس طرح سے فسا کے ٹوولز کو رکھ سکتے ہیں جب بھی چاہیں اور اس کو نکال کی یوز بھی کر سکتے ہیں اور باہر کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں باہر جوار تھنڈ میں اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کپڑے دھولتے ہیں تو کتنا بھی ہم لوگ رسی باندھ لیں کم ہی پڑ جاتا ہے اگر ہم لوگ کپڑے کبھی بھی دھولتے ہیں تو کبھی بھی کیا مطلب نورملی ہمیشہ ہی دھولتے ہیں لیکن اتنا ہوتا ہے کہ جتنے ہی ہم لوگ ڈوری باندھے ہیں وہ ڈوری کم ہی پڑ جاتی ہے تو اس طرح کا پروسس اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ کو کئی فائدہ ہونے والے ہیں پہلا تو دیکھیں چھوٹے کپڑے ایک سر کھو جاتے ہیں بڑے کپڑوں کے بیچ میں تو وہ جھنجٹ نہیں ہوگا دوسری بات کہ یہ آپ کا جو ایکسٹرہ سپیس لیتا ہے وہ بچے گا یا کبھی جنہاں نہیں ہوا تو بھی آپ اس ایسے ہی یوز کر سکتے ہیں اور دیکھیں بلکل یہ ادھر ادھر کھسک بھی نہیں رہا ہے کہ آپ کو لگے کہ ہاں جو ہم نے اس میں روڈ ڈالا ہے وہ نکل جائے ایسا بلکل نہیں سٹینڈ کہیں نہیں کس کے گا اس میں سٹک ہو گیا ہے اور یہ اس طرح سے آپ اپنے کپڑوں کو سکھا سکتے ہیں بلکل آرام سے پہلے ہی میں نے بتایا ہے ایسے نہیں ہی یوز کرنا چاہے تو آپ اس کو کچھن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ ہم لوگوں دیکھیں ہم لوگ میڈل کلاس لوگ کے لیے کب کہاں کیسے یوز کر لیں کونسی چیز کوئی بھروسہ نہیں ہے تو آپ اپنا دیماغ لگائی سکتے ہیں کہ کچھن میں اس کو اور کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو جیسے بھی لگی ہو کمنٹ باکس میں بتائیے گا جلد ملتی ہیں کونڈ نہیں ویڈیو کے ساتھ